السلام علیکم میں ہوں تہمین آشی ایک گوڑھا بھائی اپنی بیوی اور جوان بیٹے کے ساتھ اپنی بہن کے جنازے پر جاتا ہے کیونکہ بہن فوت ہو چکی ہے جیسے ہی جنازے پر پہنچتا ہے جو بہن کی میت پڑی ہوتی ہے اس پر نظر ڈلتی ہے تو اس کے بیٹے اپنے ماموں اور ماموں کا بیٹا جو کے رشتے میں لگا قزن اس کو کہتے ہیں کہ تم یہاں پر کیا کرنے کے لیے آئے ہو نکلو یہاں سے اسی ٹائم ورنہ انجام اچھا نہیں ہوگا میری بہن کا یہاں جنازہ پڑا ہوا ہے تم لوگوں کو جھگڑے کی پڑی ہوئی ہے یہ صرف تمہاری ماں نہیں وہ بہت بعد میں بنی تھی پہنے میری بہن تھی اور میری بہن کا جنازہ ہے میں آؤں گا ایک طلافات اپنی جگہ پر مسئلے مسائل اپنی جگہ پر اس وقت جنازے کا ٹائم ہے تقرار ہو رہی ہے یہ تقرار اتنی بڑھ گئی ہے کہ بھانجے پسٹول نکالتے ہیں مامو کا بیٹا جو ساتھ آیا تھا اس کو گولی مار دیتے ہیں جس کو فائر لگتا ہے وہ فوراں نیچے گر جاتا ہے اور اس کی نیت ہو جاتی ہے ایک جنازہ تو پڑا نظر آ رہا ہے جس کی تنیاری ہونی ہے ساتھ پہ دوسری میت نہیں نظر آتی ہے اتنا زیادہ جھگڑا اور اختلافات آخر کیا تھے یہ کسی گاؤں کا وقوہ نہیں ہے یہ لاہور شہر کا وقوہ ہے ڈیٹیلز کی طرف آتی ہوں لاہور کا علاقہ مزنگ جہاں پر یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا جس میں گھر کے سربراں ہیں آصف اور آصف کی جو بیوی ہیں ان کا نام ہے سمینہ ان کے تین بیٹے ہیں بڑا بیٹا زہیب زہیب سے چھوٹا عظیم عظیم سے چھوٹا فہین یہ فیملی پوری کی پوری پہلے قطر رہتی تھی وہاں پر انہوں نے اپنے آپ کو سیٹل کیا کوپ پیسہ کمایا جب اچھے خاصا پیسہ کما لیا جمع کر لیا پھر یہ سوچا کہ اپنے ابائی شہر لاہور جو کہ پاکستان کے شہر ہے واپس چلتے ہیں کو کاروبار کرتے ہیں سکون سے زندگی گزارتے ہیں یہ فیصلہ کامیاب ہوا واپس آئے اور یہاں پر آ کر رہنا شروع کیا اور سٹلٹ زندگی یہ پیسے تو ہیں ہی ان کے پاس اب آصف صاحب جو ہیں ان کی بہن کا نام ہے مارو مارو کے شہر کا نام ہے فرہان اور مارو کی ایک بیٹی ہے جس کا نام ہے یمنا اور دو بیٹے ہیں جس کا نام ہے آمیر اور اسغر زہیب جو ہے وہ اپنی فپو کی بیٹی کو بہت پسند کرتا ہے جب باہر ہوتا تھا تو کبھی کبھار ویڈیو کال پر بات ہو جاتی تھی لیکن اس کو یمنا بہت اچھی لگتی تھی جب واپس لاہور آ کے سیٹل ہوئے شفٹ ہوئے تو یمنا تو اس کو فون کالز پر اس نے دیکھی تھی اس کو پسند تھی یمنا کو جب پتہ لگا کہ زہیب مجھے پسند کرتا ہے تو یمنا کے اندر بھی فیننگز ڈیویلپ ہوئیں اور دو ایک دوسرے کو پسند کرنے لگے اور جس میں کوئی مزائکہ نہیں ہے کوئی برائی نہیں ہے اب یہ جو پسند ہے نا یہ انڈرسٹانڈنگ میں تبدیل ہوئی اور انڈرسٹانڈنگ تبدیل ہو گئی محبت میں شک میں یہ ہی رانجا والی سٹوری ہے اور واقعی آپ جب پورا ویلوگ سنیں گے آپ کہیں گے کہ واقعی یہ تو صحیح پیور محبت ہے صاف محبت زہیب کی جو فیملی ہے زہیب ان کو بتاتا ہے کہ میں نے پھپو کے گھر شادی کرنی ہے یمنا سے اور یمنا مجھے بہت پسند ہے زہیب کی فیملی کہتی ہے ہمیں کوئی اتراز نہیں ہے ہم تمہاری شادی وہیں کر دیں گے ہم رشتہ لے کر جاتے ہیں یمنا کی فیملی کو جب پتہ چلتا ہے کہ یمنا شادی کرنا چاہتی ہے معمول کے گھر زہیب سے تو وہ صاف جواب دے دیتے ہیں وہ کہتے ہیں نئی جی ہم نے تو یہاں رشتہ کرنا ہی نہیں جو مرضی ہو جائے اب چونکہ ایک ہاندان ہے ایک فیملی ہے تو باتوں کا تو بعد لا ادھر کی باتیں ہو در ادھر کی ادھر ایزی نہیں آ رہی ہیں حالات کا پتہ ہے ایک دوسرے کی فیملیز کا یمنا اور زہیب آپس میں ہر چیز کو ڈسکس بھی کرتے ہیں فون کالز پر اور ایک دوسرے کو پتہ ہے کہ ہماری فیملیز نہیں مان رہی ہیں بہت منایا جتن کیے رو رو کے منایا بھوک ہڑتا نہیں کرنی یمنا نے سب سے باتچیف بند کر دی کمرے میں اپنے آپ کو قید کرنیا گھر والے نہیں مانے کہ ہم نے وہاں تمہاری شادی کرنی ہی نہیں ہے اب یمنا کی جو فیملی ہے ان کے پاس پیسہ جو ہے وہ نیا نے آیا ہے اور نیا نیا پیسہ آپ کو پتہ ہے کچھ لوگوں کو حضم ہو جاتا ہے کچھ لوگوں کو حضم نہیں ہوتا وہ سیٹل ہو کے امیر ہو کے بھی حرکت کریں گے غریب والی کیونکہ دیکھی گربت ہوتی ہے حضم نہیں ہوا پیسہ زہیب کی فیملی چونکہ قطر میں آئر ٹائم گزارتی رہی وہاں پہ جوب شاپ کی پیسہ بنایا اور خوب پیسہ تھا تو وہ آلڈی سیٹل تھے قطر میں بھی اور پھر لاہور آکے بھی کئی سالوں سے یہ قصہ یہ جگڑنا یہ منانا یہ منتیں کرنا یہ جاری تھا یمنا انتظار میں بیٹھی تھی زہیب کی اور زہیب انتظار میں بیٹھا تھا یمنا کی اور یہ کہتے تھے کہ شادی کریں گے تو ایک دوسرے سے کریں گے ورنہ توارے مر جائیں گے اب یہ سارا معاملہ چلتا رہا زہیب کی عمر 42 سال 42 یئرز گو چکی تھی یمنا کے انتظار میں اور یمنا بھی سی طرح سے اس رشتے کا انتظار کر رہی تھی کب ہاں ہوگی کب شادی ہوگی اس دوران یمنا کے بے شمار رشتے آئے یمنا نے ہر رشتے سے جواب دیا بھائیوں کو اس بات کا پتا تھا ماں کو پتا تھا رشتہ جانے کے بعد انکار ہونے کے بعد جھگڑا ہوتا تھا مگر یمنا مضبوط قدم رہی وہ نہ جھگڑوں سے ڈری نہ مسئلے مسائل سے ڈری ایک دن یمنا کی جو والدہ ہیں ان کا نام ہے مارو ان کا انتقال ہو گیا جب انتقال ہوتا ہے کوئی فوت ہوتا ہے تو آپ کو پتا ہے پوری فیملی رشتے دار آتے ہیں جیسے ہی رشتے دار آتے ہیں ان میں کچھ کے ساتھ صلاح ہوتی ہے کچھ کے ساتھ نہیں بھی صلاح ہوتی لیکن کہتے ہیں نا کہ دکھ کی گھڑی میں جانا چاہیے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے خوشی پہ جاؤ نہ جاؤ اب میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ زہیب کی فیملی جو ہے نا وہ رجی خبی ہے یعنی نیتیں تمیز طریقہ سب ہے فوت ہی ہو گئی ہے دونوں فیملیز کے رشتے کی وجہ سے مسئلہ مسائل تو چل رہے ہیں لیکن اس کے پاوجود فوت ہی کے اوپر آصف صاحب آصف صاحب اپنی بیوی اور اپنے بیٹے زہیب کے ساتھ بہن کے جنازے پر آتے ہیں جب میت کے پاس یہ آتے ہیں مرد مردوں والی سائٹ پر چلے گئے عورتیں عورتوں والی سائٹ پر چلے گئیں اور جنازہ جگئے چونکہ فیملی ویمبرز بھی یہ رشتے دار ہیں یہ کوئی مہلے دار تو ہے نہیں آمنہ ساملہ جیسے ہی ہوا تو ماروخ کے بیٹے آمیر اور اسغر دیکھتے ہیں اور بولتے ہیں کہ تم لوگ یہاں پر کیا کرنے کے لیے آئے ہو تم لوگوں کی وجہ سے ہماری ماں مری ہے تم لوگوں نے ہماری ماں کو ٹینشن دی ہے ٹینشن سے ان کا بی پی ہائے ہوا اور ان کی بیت ہو گئی ہے لہذا تم لوگ ہمیں زیر لگتے ہو یہاں پر کیا لینے کے لیے آئے ہو مامو جواب دیتے ہیں بیٹا یہ جو اس شارپائی پر پڑی ہوئی ہے نا عورت یہ تم لوگ کی ماں بات میں بنی تھی پہلے میری بہین تھی یہ وقت نہیں ہے لڑائیوں کا میری بہین کا جنازہ پڑھا وے ہم اپنے مسئلے بعد میں ڈسکس کریں گے ہم اپنے جھگڑے بعد میں کریں گے لیکن اس ٹائنگ جنازہ پڑھا وے کفن دفن کرو اور اللہ میری بہین کو بخشے بہت جھگڑا ہو رہا ہے آپس میں تقرار ہو رہی ہے اسی تقرار کے دوران اپنے مامو کو کہتے ہیں کہ جا رہے ہو زویب کو کہتے ہیں اپنے باپ کو لے کے نکل رہے ہو یا تمہیں گولی مار دیں زویب کہتے ہیں تمہارا دماغ ٹھیک ہے تم جوان بیٹے ہو تو میں بھی جوان بیٹا ہوں اپنے باپ کا تم ہاتھ لگا کے دکھاؤ آمیر جاتا ہے سیکنڈ فلور پر جا کے پسٹل نکال کے لے آتا ہے اور آگے فائر کر دیتا ہے سیدھا زویب کے سینے پہ سینے پہ گولی لگی موقع پہ ڈھیر ہو گیا کتل ہو گیا اب جہاں جنازہ پڑھا ہوئے ماروخ کا میت پڑی ہے وہی میت پڑ گی ہے زویب کی ایک نہیں دو دو موتیں ہو گئی ہیں ایک ہی فیملی ہے ایک طرف زویب کا جنازہ ایک طرف زویب کی میت ایک طرف فپی کی میت اب یہ سارا معاملہ جو تھا وہ آپ کو پتہ ہی ہے میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ شادی تھی پسند کی کرنی تھی اور نہیں ہو رہی تھی اسی پر یہ آپس میں ایک دوسرے سے نفرت بھی کرتے تھے اس حوالے سے باپ جو ہے مدعی بنا آصف صاحب اور انہوں نے تھانہ مزنگ میں ایک ایف ایار درچ کروائی جس کا کانٹینٹ یہ ہے مطن یہ ہے کہ ہمارا آپس میں رشتے کا تنازہ تھا ہم یمنا کے ساتھ زوہیب یمنا کو پسند کرتا تھا اور یمنا بھی زوہیب کو پسند کرتی تھی لیکن اس کی فیملی نہیں مانتی تھی جس پر ہماری رنجش تھی اس رنجش کی بنا پر ان تین لوگوں نے میرے بیٹے کو قتل کر دیا ہے تین نام لکھوائے اور یہ نامزد پرچا درچ ہوا پولیس نے اپنے کام کا آغاز کیا ریڈز کی اور جا کر ملزمان کو گرفتار کر لیا یعنی جو مرکزی ملزم ہے جس نے فائر کیا اس کو گرفتار کیا ہتھ کڑی لگائی یہ تو تھا وکوہ ایک قدم پیچھے چل کر اس گھر کا دروازہ کھول کے دیکھتے ہیں جس گھر میں یمنا بیٹھی ہے یمنا کے بھائی حوالات میں ہتھ کڑیوں میں کرائم کی دنیا میں انٹری اور یمنا آج بھی زوہیب کی پسند اور زوہیب کو لے کر انتظار میں بیٹھی اور کافی بڑی ایجمی ہو گئی ہے لیکن کہتی ہے کہ میں نے تو اس شادی کے روپ میں شوہر کے روپ میں صرف زوہیب کو دیکھنا تھا اب زوہیب نہیں رہا تو مجھے شادی کرنی نہیں میری ماں جس سے مجھے بے تہاشا محبت تھی وہ اس دنیا سے چلے گئی مجھے چھوڑ کر اب زوہیب بھی چلا گیا مجھے چھوڑ کر مجھے شادی کرنی ہی نہیں ہے اب مجھے بتائیں یہی رانجا کی محبت ہے یا نہیں ہے کسی لڑکی کا کسی لڑکے کو پسند کرنا وہ پزن ہے وہ رشتہ دار ہے وہ فیملی میمبر ہے کوئی برائی نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے جائز ہے دین نے اجازت دی ہے اللہ کا حکم ہے پسند کی شادی کرو جس نے رہنے اس بات پہ تماشے جھگڑے قتل بہن کی زندگی برباد اپنی زندگی برباد جیل تھانے کچھاریاں یہ کیسی گیرہ تو رانا ہے نہیں ہونی چاہیے